بہت سارے لوگ پریشان رہتے ہیں پھلوے ریکی وجہ سے بڑے بڑے دعوے بہت سارے ڈاکٹر اور حکیم کرتے ہیں کہ اس کا علاج موجود ہے اب لوگ بچارے ہمیں ہماری سوشل میڈیا پلیٹفارم پر میسیجز کر کے بتاتے ہیں کہ جی وہ علاج کرانے بھی گئے سکن اور زیادہ خراب ہو گئی ایون سکن جل گئی سکن کا کلر بلکل چینج ہو گیا بہت زیادہ لوگ جو ہیں وہ اس سے متاثر ہوتے ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی اس کا علاج ہی موجود نہیں ہے اس لئے ڈاکٹرز کے پاس جانے کا بھی کوئی فائدہ نہیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی مہنگا علاج ہے اور بہت لمبے عرصے کے لیے جانا پڑتا ہے اور جب یہ علاج چھوڑیں تب آپ کو دوبارہ سے وہ پرابلم ہونا شروع ہو جاتی ہے تو اس کا علاج اگر موجود ہے تو کیا علاج ہے کتنا محصر ہے کس طرح سے آپ علاج کرا سکتے ہیں یہ آج کے شو میں ہم ڈسکس کرنے والے ہیں آیا یہ قابل علاج ہے بھی یا نہیں ہمیں بتائیں گے ڈاکٹر عظیم جہانگی صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں انہیں خوش آمدیت کہیں گے السلام علیکم ڈاکٹرز السلام علیکم ڈاکٹرز کیا حال چلیں ڈاکٹرز اللہ کے کرم ہنکی سومر ڈاکٹرز صاحب سب سے بہلے تو بتائیے گا پھل بہری کیا قابل علاج ہے جی الحمدللہ یہ بہت ایک قابل علاج مرض ہے چونکہ ہمارے ہاں لوگوں کو اس کا علم نہیں ہے تو کافی طور پر لوگ اس کو ابھی ٹریٹمنٹ ہی شروع نہیں کرتے یا حکیموں سے ٹریٹمنٹ کروا لیتے ہیں یا کویک سے ٹریٹمنٹ کروا لیتے ہیں یا خود کوئی اپنے ٹوٹکے کر لیتے ہیں تو وہ پریشان زیادہ ہوتے ہیں اور علاج کم کرتے ہیں بلکل تو میں اپنے پیشنٹ کو سب سے کہہ پہلے کہیں ہم پہلے علاج زیادہ کریں پریشان کم ہو چونکہ اللہ میاں جس نے آپ کو بنایا ہے تو اس کے لیے چھوٹی سی بات اس کو ٹریٹ کرنا ٹھیک کرنا تو کچھ تو ہمارا ہم ہیں تو مسلمان لیکن کچھ تو اعتقاد کی کمی ہے اس میں مجھے لگتا ہے اور دوسرا ہمیں ہمیں سائنس کی بھی کمی ہے کہ ہم سائنٹیفک اپروچ کی بجائے جس طرح میں ابھی آپ سے ذکر کر رہا تھا کہ اگر یہی حال ہوتا ہمارا کہ ہم کرونا سے مار جائیں گے اور کسی نے ریسرچ ہی نہ کی ہوتی اور ویکسنز نہ لگوائی ہوتی تو پھر یہی حال ہونا تھا تو اسی طرح جو پھل بیری بھی ہے اس کا بہت ہی افیکٹیو سٹیپ بے سٹیپ اپروچ ہوتی ہے کہ کتنی باڈی کا حصہ متاثر ہو گیا ہے اور اب تو اس میں بہت لیٹس دوائیاں اویلبل ہیں کچھ پاکستان میں ابھی نہیں آئیں وہ ابھی ہم ریسرچ کر رہے ہیں جس طرح امریکہ میں ہمارے پیشنٹس جو ہیں وہ لے رہے ہیں ابھی ان کو ہم دے رہے ہیں وہ پہلے آئی وی تھیں یعنی ہمیں ڈرپ کی صورت میں ذہنی پڑتی ہیں اب وہ لگانے والی اسی کی کریمیں جس کو ہم اچھا ڈاک ساب اس کے علاج کی طرف تمہیں جاؤں گی سب سے پہلے یہ بتا دیجئے گا پھل بیری ہوتی کیوں ہے اس کی ریزن بھی کیا کوئی ہوتی دیکھیں پھل بیری ایسے آپ کے سفید دھبے ہیں جو جسم پہ پڑتے ہیں کافی دفعہ یہ زیادہ ہنٹوں کے اردگیرد جہاں پہ آپ کی کوئی اوپننگ ہے جہاں پہ کوئی سراخ ہے جسم میں اس کے اردگیرد زیادہ ہوتے ہیں لیکن کئی پر بھی ہو سکتے ہیں یویولی لوگوں کا خیال ہے کہ یہ انہیریٹڈ بھی ہو سکتی ہے لیکن یہ ایسا نہیں ہے انہیریٹڈ ہو سکتی ہے لیکن ضروری نہیں ہے کہ اگر ماں باب کو تو بچوں کو ضرور ہوگی یا نہیں ہے تو نہیں ہوگی چونکہ اس کا کوئی خاص ہمارے پاس ایویڈنس نہیں کہ انہیریٹڈ ہی ہوتی ہے لوگوں کا خیال ہے یہاں پہ کچھ میتھ ہیں جو ڈسپیل کرنے بڑے ضروری ہیں کہ ایک میتھ ہی ہے پاکستان میں کہ وہم کہہ لیں وہ یہ ہے کہ دودھ کے ساتھ مچھلی کھانے سے ہو جاتا ہے تو جو بہت سارے ہمارے سکینڈینیوین کنٹریز ہیں ڈینمارک سویڈن نوروی وغیرہ وہاں پہ تو مچھلی پکتی ہی دودھ میں ہے تو پھر تو اس پوری قوم کو پھل بیری ہو جانے جائے یہ کہتے ہیں کہ کوئی سپیسیفک ٹائپ مچھلی ہوتی ہے ایسی نہیں ایسا کوئی سائنٹیفکلی کوئی ایسا پروف نہیں ہے اس طرح کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں کچھ ڈاکٹرز بھی ان کا بھی شہر لاعلمی میں کہہ دیتے ہیں کہ جی ہم نے سنایا کہ کوئی کھٹی چیز نہ کھائیں وٹیمن سی زیادہ کرتا ہے تو ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے آپ جو مردی چاہیں کھا سکتے ہیں کہ پھل بیری والے لوگوں کو کھٹی چیزیں نہیں کھانی چاہیں ایسا کوئی سارے تبہمات ہیں کوئی وہم ہیں اس کو ڈسپیل کرنا چاہیے ان سے دور رہنا چاہیے اصل بات یہ ہے کہ پھل بیری جو ہے آپ کی اپنی آٹو ایمیون ڈیسورڈر ہے آٹو ایمیونٹی کا مطلب یہ ہے بسیکلی کہ اللہ میں نے ہمارے جسم میں ایک پوری ایک فورس ایک فوج بنائی ہے ایک ڈیفینس سسٹم میں پورا جو بسیکلی پروڈیوس اللہ میں نے کیا ہوئے کہ ہمارے جس طرح کرونا کا وائرس ہے اگر آپ کافی دیکھو اگر کوئی دوائی رہ دیں تب بھی کرونا کے مریض ٹھیک ہو جاتے ہیں بلکل ایسے ہی کوئی بھی ہمارا نزلہ زکام خانسی ہو جائے تو اللہ میں نے بڑا روبست سسٹم بنائے ہے انفیکشنز کو ٹھیک کرنے کا آٹومیٹکل یہ کام کر رہا ہے کافی دفعہ یہ تخریب کاروں کی طرح کچھ آٹ آف دا کنٹرول ہو جاتا ہے اور آپ کے اپنے جسم کے خلیوں کو مارنا شروع کر دیتا ہے جس طرح کافی لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ تھائیرویڈ کا مسئلہ ہوتا ہے تو آپ کا اپنا ایمیون سسٹم تھائیرویڈ کو ختم کر دیتا ہے لوگوں کو بالچر ہوتا ہے جس کو ہم چٹاک بولتے ہیں یا بالچر بولتے ہیں اس میں آپ کا ایمیون سسٹم آپ کے بالوں کے خلاف ہو جاتا ہے کافی دفعہ لوپس ایک بیماری ہے جس میں آپ کا ایمیون سسٹم بہت ساری مخلف چیزوں کے خلاف ہو جاتا ہے لیور کے خلاف ہو جاتا ہے ہپٹیٹس کر دیتا ہے تو اسی طرح اس بیماری میں آپ کا ایمیون سسٹم ان سیلز کو ڈیمیج کرنا شروع کر دیتا ہے جو رنگ بناتے ہیں جن کو میلانوسائٹس بولتے ہیں اور ہمارے رنگ کو میلانین بولتے ہیں اس کے خلاف جب وہ سسٹم ہو جائے گا تو ان کو مارنے کی کوشش کرے گا شروع میں وہ کمپلیٹلی تو نہیں مار سکتا ان کو سمجھ لیں ڈیسیبل کر دیتا ہے تھوڑا سا بیوش کر دیتا ہے ان سیلز کو اور وہ سیلز جو ہیں وہ رنگ بنانا بند کر دیتے ہیں اب وہ پیریڈ جب وہ سیلز رنگ بنانا بند کرتے ہیں اور اب یہ کمپلیٹلی لاؤسٹ نہیں ہوتے اور ہم نے جب بیپسی سے کبھی ایسے ہوتا ہے کہ ہمیں پتا نہیں چلے لہا ہوتا کہ پھول بیری ہے یا نہیں ہے تو ہم اس جگہ کی چھوٹی سی بیپسی کر کے ایک چھٹکی بھر کے سمجھ لیں جلد کی اس کو ٹیسٹ کر سکتے ہیں نارمل سکن سے تو ہم کہتے ہیں کہ اگر نارمل سکن میں فرض کریں سو سیلز ہونے چاہیے اور اس جلد میں زیرو سیل ہے صرف تو اس کا مطلب ہے پھول بیری ہے ٹھیک ہے جی تو اس طرح بہت ساری اور ہم ٹیسٹ کر سکتے ہیں ایک خاص قسم کی لائٹ ہوتی ہے جس کو وڈز لیم بولتے ہیں جو کہ آپ کے پھول بیری کو زیادہ ابھار دیتی ہے تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ پھول بیری کہاں پہ ہو رہی ہے یہ ہلکا سا رنگ کم ہوا ہے ہمیں نظر نہیں آتا ٹھیک تو جب ڈائیگنوز ہو جائے پھول بیری تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو وہ آٹو ایمیون ڈیسارڈر کی وجہ سے ہوئی ہے لیکن یوریلی یہ والا آٹو ایمیون ڈیسارڈر جائے وہ اور کسی بیماری سے ریلیٹڈ نہیں ہوتا یہ اس کا مطلب نہیں ہے کہ اگر آپ کو پھول بیری ہے تو اور بھی آٹو ایمیون ڈیسارڈر ہوں گے کافی طرح لوگ نا گوگل کر لیتے ہیں ایمیون ڈیسٹم کا بار بار آپ ذکر کر رہے ہیں تو اس کو مینج کرنے کے لیے کیا آپ کو خوراک پہ دہان دینا ہے کیا کچھ ایسی عدریات لینی ہے کس طرح آپ نے اس کو سٹارٹ سے ہی کنٹرول کرنا ہے جن لوگوں کو ایسا ہو کہ فیملی ہسٹری میں ہے تو ان کو ہو سکتی ہے یا کچھ سمٹمز ایسے لگ رہے ہوں دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ فیملی میں اگر ہو تو کوئی ضروری نہیں کہ آپ کو ہو لیکن اگر آپ کو ہو تو سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ جلدی اپنے ڈاکٹر کے پاس جائیں ٹھیک ہے یعنی انتظار نہیں کرنا کہ وہ بہت سپریٹ کر جائیں جی اس کی وجہ یہ ہے ابھی اس میں بہت زیادہ کام ہو رہا ریسرچ لیکن جو ہمارا خیال ہے کہ جتنی جلدی ان سیلز کو وہ ایمیون سسٹم سے بچا لیا جائے یعنی ان ادر ورڈز ابھی وہ بہوش ہوئے ہیں مرے نہیں ہیں تو شاید وہ ریوائیو کر جائیں لیکن یہ ہر دفعہ ایسے نہیں ہوتا کچھ ایسے بھی ہیں ٹریٹمنٹ جو کہ ہمارے پیشنٹ آتے ہیں اور وہ میرا اپنا پرسنل بھی کچھ تجربہ ہے کہ کافی دفعہ بڑے عرصے کے بعد بھی پیشنٹ آتا ہے اور ہمارا خیال ہوتا ہے کہ اس کو دس سال سے وٹلائیگو ہے شاید اب دوبارہ ٹھیک نہیں ہو سکتا الحمدللہ اس اس سیچویشن میں بھی اس سینریو میں بھی پیشنٹ ٹھیک ہو جاتے ہیں تو یہ قطن میرا خیال ہے کہ ایک دفعہ ٹرائے کرنا کہ آپ ٹھیک ہو جائیں ضروری ہے چونکہ بہت دفعہ آپ کو یہ لگتا ہے کہ بہت زیادہ پھیل چکا ہے اور ایک اور میں بات بتانا چاہوں گا بڑی جو ضروری ہے لوگوں کا یہ خیال ہے کافی دفعہ لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں میں نے کل پر سے ایک پیشنٹ دیکھا وہ پوچھ رہی تھی کہ جی میرے تو کوئی سیونٹی پرسنٹ ہو گیا رنگ ختم اور میرا خیال ہے میں نے کہی تھرٹی پرسنٹ تو بڑا مشکل ہے رنگ کو ختم کرنا ہم ہم ہوتا ہے کہ اگر آپ کا نائنٹی پرسنٹ رنگ ختم ہو جائے ہم 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 تو وہ جو دس پندرہ پرسنٹ یہ پانچ پرسنٹ رہ جاتا ہے اس کو بھی ختم کیا جا سکتا ہے لیکن اس میں ایک بڑی انٹریسٹنگ کی دیا لوگ سمجھتے ہیں میں بڑی گوری نظر آوں گی تو چلو اچھا ہے ختم ہی ہو گیا رنگ ایک سوال کا جواب جو ہے دینا بڑا ضروری ہے جو کہ میرے اکثر لوگ پوچھتے ہیں یا نہیں بھی پوچھتے بڑا ضروری ہے اس کا وہ یہ کہ رنگ ہمارے لئے ضروری کیوں ہے کیا رنگ کو ہم اپنی ذہمت سمجھیں کہ ہمارا رنگ ہے اللہ میں نے دیا ہوئی ہے اس کو رحمت سمجھیں بلکہ تو اس کو ذہمت نہ سمجھیں اس کو رحمت سمجھیں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ رنگ جو ہے یہ آپ کو سکن کینسر سے بچاتا ہے ہماری جو روشنی ہے سورج کی اس میں الٹرا والٹ اے بی اور کافی دفعہ سی بھی آتی ہے پاکستان جیسے ملکوں میں جہاں پہ بہت زیادہ انوائرمنٹ پہ کام نہیں ہوا کچھ ایسی گیسز نکلتی ہیں کچھ ایسی چیزیں نکلتی ہیں جو کہ اوزون لیئر کو آپ نے سنا ہوگا اوزون لیئر کو ڈیپلیٹ کر دیتی ہیں اس پورے ہمارے جو سمجھ لیں گلوب ہے اس کے ارد گرد دنیا کے اردگی کلہ میں ایک لیئر چڑھائی ہوئی یہ غلاف چڑھائی ہوئا اوزون کا اب جو روشنی سورج کی جو خطرناک سورج کی روشنی آتی ہے جس کو الٹرا والٹ سی بولتے ہیں جو کہ کینسر کرتی ہے وہ اس میں ابزورب کر لیتی ہے اب اوزون جب ڈیپلیٹ ہو جاتی ہے یا کم ہو جاتی ہے ہماری الٹی سی دی گیسز خارج جب ہو رہی ہوتی ہیں یہ جو آپ کے دیکھو اگر ریفریجریٹر میں اب اللہ کے شکر ہے گورنمنٹ میں اس کو کافی پابندی لگائی ہے اب بہت بھٹے کے کچھ فیومز ہوتے ہیں وہ جب اوپر جاتے ہیں تو وہ اوزون کو ختم کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے الٹرا والٹ سی بھی نیچے آتی ہے اور وہ خراب کرتی ہے الٹرا والٹ اے اور بی جو ہیں وہ آپ کا رنگ گڑا کرتی ہیں چھیک الٹرا والٹ اے اور بی اب ہم کافی طفعہ رنگ کو جب گورا کرنا چاہئے تو ہمیں الٹرا والٹ اے اور بی سے بچنا ہوتا ہے چھیک ہے پرابلم یہ ہے کہ ہمارا یہ جو رنگ ہے یہ ہمیں الٹرا والٹ کے الٹرا والٹ لائٹ جو کہ نظر نہیں آتی نظر نہیں آتی اس کے مذر اثرات سے بچاتا ہے اور ہمیں کینسر ہونے سے روکتا ہے اسی لئے گورے لوگ جو ہیں زیادہ ان کو کینسر اس لئے ہوتا ہے کہ ان پر الٹرا والٹ اے اور بی جو کہ دھوپ میں آتی ہے اس سے اگر زیادہ ایکسپوئیور ہو تو وائٹ کلر کی سکن کو جھوریاں بھی زیادہ پڑیں گی ان میں تل اور یہ جو آپ کے فریکلز ہیں وہ بھی زیادہ ہوں گے اور ان میں کینسر بھی زیادہ ہوگا تو اس لئے رنگ اگر اللہ نے دیا ہے تو اس کو واپس لانے کی کوشش کریں بجائے اس کے دعا مانگیں موستر علاج موجود ہے اور کس طرح سے اس کا علاج جو ہے کتنے سیشنز میں مکمل ہوتا ہے عدویات ہیں یا پھر اس کے لئے سرجری ہی ہے اس پر بات کرتے ہیں فیلحال بریک لیں گے بریک کے بعد آئیں گے ہمارے ساتھ دیکھیں ویلکم بیک ڈاکٹر عظیم جہانگی رمائے ساتھ موجود ہیں واضح طور پر ڈاکٹر صاحب نے پہلے ہی سٹارٹ میں بتا دیا کہ پھل بیری کا علاج موجود ہے اب علاج اس کا کیا ہے موستر علاج کیا ہے جدید علاج کیا ہے اور اگر کوئی لیٹس پوز کسی کی ڈاکٹر صاحب شادی ہے علاج کرانا چاہ رہا ہے میکسیمم منیمم کتنا آپ کو ٹائم پیڈیٹ جو ہے اس کے لیے چاہیے پہلے آپ کو رابطہ کرنا ہے یہ بتائیے گا دیکھیں علاج میں سب سے پہلے یہ ہوتا ہے ہم نے دیکھنا ہوتا ہے کہ کتنی extent کتنی ہے اور کہاں کہاں پہ پھل بیری ہے اگر چہرے پہ اور پیشنٹ کہتا ہے جی مجھے اور کہیں ضرورت نہیں اور چہرے پہ اور وہ ٹھیک نہیں ہو رہی تو پھر کافی طفعہ ہم ایک علاج ہوتا ہے جس کو ہم میلینوسائیڈ ٹرانس پلانٹ بولتے ہیں کہ اگر پہلا نمبر تو یہ ہے کہ پہلے ہم لگانے والی دوائیاں دیتے ہیں اگر لگانے والی دوائیوں سے ٹھیک نہ ہو یا ایریہ اتنا زیادہ ہو کہ لگانے والی دوائیوں سے لگانے والی دوائیاں لگائی نہ جا سکیں بہت زیادہ ایریہ ہے تو ہم دوسرا علاج ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں نیرو بینڈ الٹر والد بی ٹھیک یہ لیٹسٹ علاج یہ ہے کہ خاص قسم کی لائٹ سے ہم علاج کرتے ہیں اور ایک چیمبر ہوتا ہے اس میں پیشنٹ کھڑا ہو جاتا اور اس میں وہ لائٹ سے علاج ہوتا ہے اس کی چھوٹی چھوٹی بھی فارمز آتی ہیں اگر کہیں چھوٹی جگہ ہے وہاں پہ اگزائیمر لیزر بھی آئے وہ بھی 311 نینو میٹر کام کرتی ہے یعنی وچ میرز کہ وہ ان سیلز کو ری انویگوریٹ کرتی ہے اور وہاں پہ ایمینٹی کو کم کر دیتی ہے اور یہ ڈائریکٹ کیا اسی جگہ پر جا کے وہاں پہ جا کے کرتے ہیں تو دو تو علاج یہ ہو گئے لگانے والی دوائیاں اور دوسرا ہو گیا الٹر وائلٹ اگر کہیں ایسی جگہ ہو ایک وٹل آئیگو کا نام ہے جس کو ہم سیگمنٹل وٹل آئیگو کہتے ہیں وہ آٹو امین ڈیسورڈر نہیں ہے بلکہ وہاں بچپن سے ہی خاص طور پہ جہاں پہ ایک لائن چیرے پہ آتی ہے جس میں بال بھی سفید ہو جاتے ہیں اگر اس طرح کہیں سیگمنٹل وٹل آئیگو یہ باڈی پہ کہیں ایک سیگمنٹ میں ہو تو اس سیگمنٹ کو ہم جہاں پہ ہمیں پتا یہ آٹو امین ڈیسورڈر نہیں آپ کی اپنی آٹو امینٹی نے آپ کے مدافعتی نظام نے یہاں وٹل آئیگو نہیں کیا تو وہاں پہ ہم پھر ملانوسائیڈ ٹرانسپلانٹ کرتے ہیں یا وہاں پہ ملانوسائیڈ ٹرانسپلانٹ کرتے ہیں یعنی وہاں سے جلد لے لیتے ہیں جو آپ کی نارمل جلد ہے اور وہاں جس طرح پوٹیٹو پیل ہوتی ہے اس طرح اتار دیتے ہیں اس کے بارے میں بتائے گا یہ کون سا ٹریٹمنٹ ہے یہ ملانوسائیڈ ٹرانسپلانٹ ہم کر رہے ہیں ملانوسائیڈ ٹرانسپلانٹ میں ہم جلد کو سن کر لیتے ہیں تھوڑی سی اور اوپر پوٹیٹو پیل جس طرح پیلر سے نہیں اتارتے ہیں تو اس طرح کی چیز سے ہم اتار لیتے ہیں جلد وہاں پہ جلد دوبارہ اگاتی ہے وہاں پہ کوئی خاص نقصان نہیں ہوتا لیکن وہ بہت ہی باریک جلد کا ایک لیئر لیتے ہیں اس میں سے وہ سیلد نکال لیتے ہیں جو کہ آپ کے رنگ بناتے ہیں صحیح وہ کافی ٹی ڈی ایس اور کامپلیکیٹڈ پروسیجر ہے بٹا الحمدللہ پاکستان دنیا کے ان تین ملکوں میں شامل ہے الحمدللہ سب سے پہلے جو علاج شروع ہوا تھا وہ سویڈن میں ہوا تھا انڈیا کر رہا اور ہم لوگ کر رہے ہیں جو کہ بہت جو ویسٹرن کنٹریز ہیں ان میں زیادہ وائٹ سکن پہ وائٹ پیچ سے لوگ بودر نہیں ہوتے اور اب تو اس پہ ریسرچ بھی انہوں نے کافی حد تک کم کر دی ہے تو ملانوسائی ٹرانسپناٹ میں ہم وہاں سے وہ سیلد لیتے ہیں اور اس جلد کو جہاں پہ پھل بیری ہے لیزر سے یا کسی اور میتھر سے ہم اوپر سے ہلکا سا اتار دیتے ہیں صحیح اور وہ یہ سارا سن کرنے کا پروسیجر ہے اس میں جنرل انیسیزیا کی ضرورت نہیں ہوتی کوئی بھی ہوشی کی ضرورت نہیں ہے اور وہاں پہ وہ لگا دیتے ہیں سیلد جو کہ رنگ بنانے والے ہیں اس کو ہم ملانوسائی ٹرانسپلانٹ بولتے ہیں ایک یہ بڑا سب سے لیٹس ٹریٹمنٹ اس سے زیادہ اور کوئی لیٹس ٹریٹمنٹ نہیں ہے اب یہ ہو گئے تین ٹریٹمنٹ چوتھا یہ ٹریٹمنٹ اب جو لیٹس کچھ دوائیاں آ رہی ہیں جس کو ہم جے اے کے جیک انہیبیٹرز بولتے ہیں جینرس کائنیز انہیبیٹرز یہ ایک خاص گروپ آف میڈیسنز ہے جس سے کہ بہت ساری اور چیزوں میں بھی کام آتا ہے اور اب ہم اس کو ویٹلائیگو میں بھی یوز کر رہے ہیں ابھی امریکہ میں ہم لوگ یوز کر رہے ہیں پاکستان میں ابھی ان دوائیوں کو آتے تھوڑی سی دیر لگے کچھ دوائیاں آویلبل بھی ہیں لیکن وہ وینس انٹر وینس انجیکشن کی صورت ہمارے پاس وقت بہت ہی کم رہے گے مجھے یہ بتا دیجئے گا کہ آپ کو میں نے ٹائم مارجن پوچھا تھا کتنی دیر پہلے آنا ہے دیکھیں ہمیں چھ مہینے کم سے کم چاہیے ٹریٹمنٹ کو ٹرائے اور اگر ایک سال تک آپ کا ویٹلائیگو سٹیبل ہے نہ بڑا ہے نہ کم ہوا ہے تو پھر ہم ملانو سے ٹرانسپلانٹ بھی کر سکتے ہیں صحیح جی تو چلیں جی وہ لوگ جو کہ پریشان تھے ان کو بتا دیا کہ موسٹر علاج اس کا موجود ہے آپ کر آسکتے ہیں لیکن پلیز اس کے لیے موسٹر ڈاکٹر کا بھی انتخاب کریں جو کہ اچھا ٹریٹمنٹ کر سکے اور آپ کو اس کے اچھے ریزلٹس پر ملیں ڈاکٹر بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے نازل اسی کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچے اپنا خیال رکھے گا اجازت دیجئے اللہ حافظ